قوالی کیا ہے؟ میں جنہیں بھی یہاں رسکر آئے ہیں یہاں سننے والے آئے ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں گا تاکہ کچھ مسئلے کی بات آپ کے پلے پڑ جائیں گے اور جس مجلس میں جس محفر میں ہم آئے بیٹھے ہیں کیا ہر یہاں آنا مل بیٹھنا سننا سننا یہ بیکار جا رہا ہے یا ہمارے کسی امر کے گھاکتے بھی یہ رکھا جا رہا ہے سار سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعہ کی رو سے شریعت کی رو سے قوالی سننا اور سنانا یہ جائز امر ہے یہ کیا ہے جی؟ جائز امر ہے اب اس کے لیے کچھ شرطیں ان شرطوں کو اللہ ماشاء اللہ کوئی کی پورا کرتا ہے لیکن پوری کرنی چاہیے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ قوالی پڑھنے والا اور قوالی سننے والا یہ دونوں بابضو ہونے چاہیے قوالی سننے والا اور قوالی پڑھنے والے دونوں بابضو ہونے چاہیے اور قوالی سننے والا اور قوالی پڑھنے والا نشے کا حادی نہ ہو کوئی بھی نشہ نہ کرتا ہو قوالی سننے والا اور قوالی سنانے والا یا جس زیبِ آستانہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہوتا ہے ان دانوں کا باشرہ ہونا یہ ضروری ہے یہ بھی قوالی کی شرط میں سے ہمارے یہاں قوال بیٹویٹ میں نے زیارت کی ہے میں عرض کروں گا کہ اگر تھوڑی تھوڑی بھی دھڑی شریف رکھ لیں تو اس شرط پر آپ پورے اتر جائیں گے کیونکہ زیبِ سجادہ آستانہ علیہ جاتلہ شریف بیر سریف بگول حسین شاہ صاحب کی آپ آستانہ پر آئی نہیں ماشادہ یہ فقیر لوگیں بشرہ بھی ہیں اور ایک آستانے کے صدیت کا تعلق رشتہ ہوتا ہے قوالی کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ قوالی پڑھنے والا باشرہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کہ وہ کسی بھی نشے کا ہاتھ ہی نہ ہو لیکن قوالی سن میں پڑھنا دف کے ساتھ پڑھنا اور دف کے ساتھ سننا یہ بالکل قرآن اور حدیث حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایک روایت پر ہمیں ہماری عرف عام میں ہماری قوالیوں کی محفل میں ہماری مجلسوں کے اندر جب قوالی ہوتی ہے تو لوگ کچھ رکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں قوالی کے درمیان رکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے آئی ایس کی دلیل سنیے اور آج کے بعد اس دلیل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے یہ رکس کرنا بھی ایسے نہیں ایسے بھنگنا جاتا نہیں کسی کے یاد میں کسی کے عشق میں یعنی عشق رسول میں عشق غوث عاظم میں اور عشق اپنے ولی کے پیار میں رکس کرنا بجت کرنا یہ بالکل جائز ہے مسلم احمد بن حمل کی روایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اکدس میں سعیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے حابش کی کچھ لڑکیاں بچیاں انہوں نے ہاتھ میں مضامیر پگڑا ہے اور مضامیر بجا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑ بھی رہی ہے اتنے میں حجرہ اکدس کے اندر دست تک دیکھے سیدہ مبکر صدیق داخل ہوئے سیدہ صدیق اکبر رہی ہے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا سرکار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں ایک نکر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی ڈائریکٹ نظر ان بچیوں پر پڑی اور سیدہ آئیشہ پر پڑی سیدہ آئیشہ کو فرمایا آئیشہ یہ رسول اللہ کے گھر میں مزمیر بجھ رہے کیوں اسے بک کر رہا ہو انہوں نے اس وقت تک آقا کو نہیں دیکھا تھا جب آقا پر نظر پڑی تو میرے سرکار نے فرمایا یا با بکر داؤ چھوڑ دے انہیں انہیں حساب کرنے تھے انہیں بچانے تھے انہیں دف بچانے تھے اور اس سے پتہ چلا کہ دف بجانا یہ بھی جائز اور اس کے بعد میں نے کہا کہا رکس کرنا اور جسے ہم حال کیا تھے حال یہ ڈالنا یہ کس قدر جائز ہے یہ بھی احمد بن حمل کی روایت میرے آقا کے غلام خبشہ سے آئے ہوئے مسجد نربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہن مبارک باہر کا حصہ وہاں موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں دف ہے اور دف بجا کر وہ پڑھ رہے ہیں محمد عبد صالح محمد عبد سارے توجہوں میری طرف کر رہے ہیں یہ مسئلے آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کوالی سننے آئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا جواز کیا ہے اگر کسی کو مزید ریفرنسز کی ضرورت ہو فقیر ادھری آزر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آقا علیہ السلام کی موجودگی میں آقا اپنی خجرے کے اندر ہے یہ ہمشہ کے لوگ باہر سین میں اور سین میں دف بجا کر پڑھ رہے ہیں محمد عبد صالح کیا پڑھ رہے ہیں صالح بولو محمد عبد صالح اور ساتھ ساتھ عدیس میں آتا ہے رکس بھی کر رہے ہیں رکس بھی کر رہے ہیں رکس بھی کر رہے ہیں